ڈیر فرینڈ، وائلکم ٹو مائے چینل آج ہم سمجھیں گے وان اینڈ حال سکیم کیا ہوتی ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کے بعد ہم سر کے ڈائیگرام جو ہے سنگل لائن ڈائیگرام جسے کہتے ہیں اس کی مدد سے سمجھیں گے اس کی پوری سکیم کو یہ دیکھیں اب ہم سنگل لائن ڈائیگرام کے مدد سے ہم سیکھتے ہیں یہ وان اینڈ حال سکیم کس طرح کام کر رہی ہے یہاں دیکھیں یہ ایک بے ہے اور اس میں تین بریکر لگے ہیں سرکٹ بریکر وان سر بریکر تھری سرکٹ بریکر ٹو ایک لائن یا سرکٹ کے لیے دو بریکر استعمال ہو رہے ہیں ایک جو ہے یہ اس کا لائن کا لائن وان ہے اس کا یہ کنٹرولنگ بریکر ہے اور ساتھ میں جو یہ میڈل بریکر ہے وہ اس کو شیئر بھی کر رہا ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں یہاں یہ ٹرانفرمر ہے ٹرانفرمر کا یہ کنٹرولنگ بریکر ہے اور میڈل بریکر اس کو شیئر کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ون این ہاف کے ون جو ہے یہ سرکٹ بریکر بریکر ایک مکمل بریکر اور جو شیئر کر رہا ہے میڈل بریکر یہ ہاف اس کو شیئر کر رہا ہے تو اس طرح ہی ون این ہاف سکیم ہوتی ہے اگر ہم ایک لائن پہ جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں شاٹ ڈاؤن لیاوا ہے ہم نے یا شاٹ ڈاؤن لینا چاہتے ہیں تو اس کو کھولنے کے لیے اس کے بریکرز ہمیں ایک کنٹرولنگ بریکر بھی اوپن کرنا پڑے گا اور جو ہے میڈل بریکر بھی اوپن کرنا پڑے گا جو یہ بھی اس کو شیئر کر رہا ہے اسی طرح ٹرانفرمر کا دیکھیں تو ٹرانفرمر کو بھی اگر ہم نے اس پر کام کرنا شاٹ ڈاؤن ہے ہماری تو ہمارا ایک جو ہے یہ کنٹرولنگ بریکر ہے یہ بھی اوپن کرنا پڑے گا اور جو ہے میڈل بریکر بھی اور ان کیس اگر کوئی اس پورے بے میں کسی بریکر میں فارٹ آ جائے یا کوئی ہم مینٹرنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ اگر فرض کریں کہ یہ کنٹرولنگ بریکر ہے لائن کا اس پر فارٹ آ گیا ہے بریکر پہ مینٹرنس کرنا چاہ رہے ہیں ہم کوئی تو اس بریکر کو ہم اوپن کر دیں گے بھر ہماری لائن جو ہے یہ اس لیکے سے اس بریکر کے تھو یہ چلتی رہے گی یہ آئیس لیٹر ہمارے کلوز ہوتے ہیں جب ایک سسٹم نارمل ہوتا ہے تو یہ اس بریکر کے تھو لائن ہماری چل رہی ہے بس بار سے کنیکٹ ہے یہاں سے یہ کنیکٹ ہوا گا ہے اور یہ لائن ہماری کوئی انٹرپشن نہیں آئی کوئی جو ایفیکٹ نہیں پڑا سرکٹ ہمارا چلتا رہا ہے ہم نے اس بریکر پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس بریکر کو ہم اوپن کر دیں گے تو کیا ہوا کہ میڈل بریکر سے یہ لائن ہماری چلتی رہی ایک تو یہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری لائن میں کوئی انٹرپشن نہیں آتی کسی سرکٹ میں کوئی انٹرپشن نہیں آ رہی بلکہ جو ہے اگر کسی بریکر اوپن کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کوئی لائن میں انٹرپشن نہیں آئے گی ہم میڈل بریکر کے تھوڑ چلا لیں گے اگر میڈل بریکر میں کوئی فالٹ آ گیا ہے اس کی منٹرنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری لائن جو ہے اب اس بس بار سے یہ بریکر جو ہے سی بی ون وہ اس بس بار سے کنیکٹ ہے یا اس لیٹر کلوز ہے اور اس کے تھوڑ ہماری لائن جو ہے چل رہی ہے ہم اس کو لائن کو فیڈ کر رہے ہیں لوڈ تو اسی طرح اب یہاں دیکھیں ٹرانفرمر کا بھی یہی ہے کہ اگر اس ٹرانفرمر کے کنٹرولنگ بریکر پہ فالٹ ہے تو یہ بریکر کو اوپن کر دیں گے اور ٹرانفرمر جو ہے ہمارا اس کے تھوڑی ہے کہ یہ پوری بس بار ہماری یہ سرکٹ بریکر کلوز ہے یہ والا سرکٹ بریکر بھی کلوز ہے تو ہمارا ٹرانفرمر جو ہے ادھر سے اس کو پاور دیتا رہے گا یہ سپلائی یہاں ٹرانفرمر کو ملتی رہے گی ٹرانفرمر ہمارا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اب یہاں دیکھیں جو اس کا ڈیس ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہاں دیکھیں کہ اس لائن پہ شاٹ ڈاؤن تھا تو یہ دو بریکر آر لیڈی اوپن تھے اس کو لاہرے ایک لائن کو دو بریکر سرکٹ کو دو بریکر کنٹرول کر رہے ہیں مر جو ہے اب یہ بریکر جو ہے صرف یہ ہے بس بار ٹو کا بریکر ہے یہ اس ٹائم بس بار ٹو سے کنیکٹ ہے اس جوران اگر کوئی بس بار پہ فالٹ آ جائے بس بار پہ فالٹ آ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ جو پوری بس بار ٹرپ ہوگی جب پوری بس بار ٹرپ ہوگی تو یہ بھی بس بار کا بریکر جو ہے بس بار ٹو کا بریکر ہے یہ بھی ٹرپ کر جائے گا تو اگر اسی طرح فرض کریں یہاں تو ہم نے ابھی ٹرانفرمر لگایا ہوا ہے ٹرانفرمر کنیکٹ ہے اگر اس یہاں پہ اگر لائن ہوتی لائن سرکٹ کوئی نکل رہا ہوتا اس بس بار سے کنیکٹ ہوتا وہ نکل رہا ہوتا تو کیا ہوا بس بار یہ اگر جو ہے پوری جو ہے بس بار کے فالٹ کی ویعہ سے ڈیڈ ہو جائے گی تو اس سرکٹ جو یہاں کنیکٹ تھا جو دوسرے اسٹیشن سب اسٹیشن کو سپلائی جا رہی تھی وہ بس بار کے فالٹ کی ویعہ سے وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا سپلائی اس کی بھی منکتہ ہو جائے گی جب بس بار ڈیفرنشل لے کے تھرور ٹرپ ہوگی تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ بس بار سے مطالقہ جتنے بریکرز ہیں جو بس بار ٹو سے کنیکٹ ہیں جتنے بریکرز ہیں وہ سارے کے سارے ٹرپ ہو جائیں گے میں نے یہاں دو بیس بنائی ہوئی ہیں بے ون اور بے ٹو یہ اس کے علاوہ بھی مزید بے ہوں گی تو یہ سرکٹ بریکر بھی ٹرپ کر جائے گا بس بار کے ڈیفرنشل لے اپریٹ ہونے سے اور یہ بھی سرکٹ بریکر ٹرپ کر جائے گا اس سے فردر کوئی اور بے ہوگی تو اس کا بھی بس بار ٹو کا بریکر ٹرپ کر جائے گا اس کا مطلب کہ پوری بس بار جو ہماری وہ ڈیڈ ہو جائے گی اور اگر بس بارٹ سے کنیکٹ کوئی جو ہے اب وہ مثال میں یہاں یہ دے رہا تھا کہ آلیڈی بس بارٹ کے جو دو یہاں بریکر تھے یہ تو بریکر لائن کے شاٹ ڈاؤن کی ویاسے پہلے ہی اوپن تھے اور جو ہے یہاں سے جو ایک بس بارٹ سے کنیکٹ تھی لائن بس بارٹ ٹو سے وہ جو ہے اس بس بریکر کے اوپن ہونے سے جو ہے وہ بھی اس کو سپلائی جانا بند ہو گئی اس کی مین مین چیزیں جو ہے ون این آف سکیم کی جو ہے آپ کو میں نے بتائی ہیں جو ہے اسی کے مطابق جو ہے اب میں مزید آپ کو ایک اور میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو ڈبل بس بارٹ سنگل بریکر سکیم ہے اس کی میں نے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں میں نے ڈال دیا ہے تو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک کو کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں فرنڈز میں نے اس ویڈیو سے جو آپ کو کوئی مدد ملی ہو کچھ سمجھنے میں مدد ملی ہو کوئی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب بھی کر دیں اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تینکس موسیقا 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 موسیقی